ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ بیٹی تو آفت تھی ہی لیکن بیٹی کی ماں اس سے بھی بڑی آفت نکلی کہتی ہے مہک کی ماں کہ تم نے رضا سے اپنے نام کچھ لگوایا بھی یا نہیں اس بات پر مہک کہتی ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی چیز اپنے نام نہیں کروائی وہی پر مہک کی ماں اسے بولنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم رضا کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی ہو اور اسے کنٹرول کرنا چاہتی ہو تو اپنے میاں کی ہر بات میں جی حضوری کرو جس طرح سے مہرون عصہ اپنے میاں کی ہر بات مانتی ہے اور آگے پیچھے اپنے میاں کے گھومتی ہے اب تک تو اس نے پتہ نہیں کیا کچھ اپنے میاں سے اپنے نام پر کروا لیا ہوگا مہک اپنی ماں کی حامی میں حامی بھرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت جلد بہت کچھ کر لوں گی وہی پر دوسری طرف مختار جس نے رضا کا پروچیکٹ اپنے بہنوئی زفر کے نام کر دیا تو یہ بات مہک کو بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی وہی پر رضا اپنی بیوی مہک سے کہتا ہے کہ تم بھابی جان سے تو بتتمیزی کرتی ہی تھی لیکن اگر اب تم نے بھی جان اور خاص طور پر شیری کے سامنے اپنا مو کھولنے کی کوشش کی تو میں تمہیں صاف الفاظوں میں بتا دوں کہ میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دوں گا مہک جو کہ رضا کے ساتھ بسنا ہی نہیں چاہتی اس نے رضا کے ساتھ صرف دولت اور پیسے کی خاطر شادی کی تھی وہی پر مختار کے بھرکانے پر مہک رضا سے بہت کچھ خطیانہ بھی چاہتی ہے آ جاتی ہے رضا اور مختار کی بہن شیری جو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے مختار کے کہنے پر وہ واپس پاکستان آ جاتی ہے اور یہ بات مہک کو بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی شیری کے آ جانے پر بی جی شیری سے کہتی ہے کہ تم فون پر تو کہتی تھی کہ تم بلکل بھی ٹھیک ہو لیکن تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو لیکن تم نے اپنی پریشانی ہمیں بلکل بھی ظاہر نہیں ہونے دی اس بات پر کہتے ہیں مختار کے والد اپنی بیوی بی جی سے کہ تم پریشان مت ہو جو ابھی معاملات تھے وہ مختار نے نبٹا لیے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اس بات پر شیری اپنی مالک سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آپ پریشان نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن مہک اس کا رویہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا وہیں پر دوسری طرف وہاج جو شفا کے آج آنے سے بہت زیادہ خوش ہے وہ فروگ گفٹ کرتا ہے شفا کو جس پر وریشا کو بے خد گصہ آتا ہے اور وہ فروگ شفا سے کھینچ لیتی ہے جب آتی ہے پینٹنگ کی باری تو جب وہاج پینٹنگ شفا کو گفٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس پر بھی وریشا کو گصہ آتا ہے اور وہ پینٹنگ پھار دیتی ہے اس بات پر ہو جاتی ہے لڑائی جب کہتی ہے شیری کہ وریشا نے میری بیٹی کی پینٹنگ پھارنے کی کوشش کی تو مہک گصہ میں آ جاتی ہے اور شیری کو بیزت کرنے کی کوشش کرتی ہے سب کے سامنے کہتی ہے مہک کہ میرے شوہر رضا نے دن رات ایک کر کے جس پروجیکٹ پر کام کیا تھا وہ پروجیکٹ بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ کے میاں زفر کے حوالے کر دیا اسی کی بیٹی آپ کی چھوٹی سی پینٹنگ کی خاطر یہ سب کچھ کرے گی آپ نے سوچ بھی کیسے لیا اس بات پر شیری کہتی ہے کہ میری بیٹی شفا ایسا کچھ نہیں کر سکتی اس بات پر مہک کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ شیری پر بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے تمہارا کہنا کیا ہے کہ میری بیٹی وریشا ایسا کرتی ہے ایسا تم نے سوچ بھی کیسے لیا میری بیٹی وریشا ایسا کچھ نہیں کر سکتی ویسے بھی ہم لوگ دینے والوں میں سے ہیں لینے والوں میں سے نہیں مہک جب کرتی ہے بہت زیادہ انسلٹ شیری کی تو یہ بات رزا سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی رزا جو کہ محق کی بازو پکرتا ہے اور گھسیڑتے ہوئے کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی وانڈ کیا تھا کہ اگر تم نے میری بہن کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا محریوں نصہ بھی محق کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ گھر کو نفروتوں کی آگ میں مت لے کر آؤ وہیں پر مختار کہتا ہے محق سے کہ جتنی جلدی ہو سکے رزا سے جان چرواؤ اور جتنا جلدی ہو سکے رزا کے نام کی پروپرٹی اپنے نام پر کرواؤ تو کیا کرے گی محق جاننے کے لیے دیکھتے رہے ہیں یہ ڈراما سیریل آفت